بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عقبت بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی ابو بکر العصر ثم خرج یمشی فرح الحسن یلعب معصبیان فحمله علی عاتقیه وقال بی بی شبیہم بن نبی لا شبیہم بی علی وعلی یضحکو رواہ البخاری عقبت بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھی پھر وہ نکلے بازار میں چل رہے تھے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور فرمایا میرے والد قربان ہو جائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں علی کے مشابہ نہیں ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی اس محبت کے منظر کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے دوستو یہ صحابہ اور احل بیعت کی محبت کا ایک خوبصورت منظر ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے چونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا کہ حضرت حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر اٹھاتے تھے تو حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت حسن کو اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہیں اور یہ منظر دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو مسکرہ رہے ہیں یہ ایک منظر ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر اہلِ بیعت سے محبت کر رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور حضرت علی اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں ایک دوسرا منظر بھی دیکھئے محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں قلت لی ابی میں نے اپنے والد سے پوچھایا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہتر شخص کون ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر ان کے بعد سب سے اعلی افضل مرتبے کے اعتبار سے وہ ابو بکر ہیں پھر میں نے کہا ثم من پھر کون انہوں نے کہا ثم عمر پھر عمر ہیں یہ حضرت علی کے محبت کا منظر ہے تو یہ جانبین سے محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے بعد یہ محبتیں قائم رہیں یہ چند فتنہ پرور اور بدبخت لوگوں نے لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ جی وہ تو بڑے مسائل تھے اگر خدا نہ خواستہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے حضرت ابو بکر کی طرف سے تو حضرت علی کیسے کہہ سکتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں ہمیشہ ان سے بچنا چاہیے اور صحابہ اور حال بیعت سے ہمیشہ محبت رکھنے چاہیے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ